الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد آج کے اس درس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے بیویوں کو مارنا اس سے پہلے بچوں کو مارنے پر کچھ گفتگو ہوگی تھی آج کے درس میں انشاءاللہ اتالہ بیویوں کو مارنے پر کچھ گفتگو ہوگی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوی کو مارنا مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے ہے نا اور انسان کی مردانگی کو تسکین نہیں ملتی جب تک کہ وہ بیوی کو پیٹنا دے انسان کو بیوی کو مارنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے اور یہ اتمنان ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں تو بہت سارے مرد جو ہے نا وہ اپنی مردانگی کو تسکین دینے کے لئے بیویوں کو مارتے ہیں اور یہ ایسا مسئلہ ہے بیویوں کو مارنے کا مسئلہ جو کسی ایک کلاس کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کی ہر کلاس یعنی لور کلاس میڈل کلاس اپر کلاس ہر کلاس میں ڈومیسٹیک آئیلنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بیویوں کو پیٹ دینا ہمارے معاشرے میں مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑا مرد کوئی پیدا نہیں ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ اپنی بیوی کو مارا نہ کسی جانور کو مارا نہ کسی خادم کو مارا تو بیوی کو مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اپنی بیویوں کو مت مارو اللہ کے بینے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو یعنی اگر تم ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہو تو یہ یاد رکھو ان کے حصیت کیا ہے وہ اللہ کی بندیاں ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا تم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابیات نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر ہم کو مار دیں تو اللہ کے بینے فرمایا اللہ علیہ سو بھی خیاری کم کیے جو تمہارے شوہر تم کو پیٹھتے ہیں مارنے والے شوہر ہیں وہ اچھے شوہر نہیں ہیں اچھے شوہر کی اچھے آدمی کی خاندانی انسان کی علامت یہ کہ وہ بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا تا بیوی کو نہیں مارتا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بن تقیس ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ تھے جنہوں نے فاطمہ بن تقیس کو رشتہ بھی جاتا حضرت معاویہ اور ابو جہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی مت کرو کیوں کیونکہ وہ اپنے کندے سے لاتی نہیں ہٹاتے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے ذرابن لنساء عورتوں کو بہت پیٹتے ہیں تو کیوںکہ وہ عورتوں کو مارتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ان سے رشتہ ہی مت کرو ان سے نکاہ مت کرو بیویوں کو بہت پیٹتے ہیں تو بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے محبت کرنا بیوی سے نرمی سے پیشانا مردانگی ہے ہے نا اس لئے آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہم اکثر کوٹ کرتے نا اللہ تعالی نے کیا فرمایا الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر قوام ہیں بعض مرتبہ قوامیت کا مطلب بھی سمجھتے کیونکہ ہم قوام ہیں تو ہم ماریں گے بھئی قوام کی بہت ساری تفسیر صحابہ نے کی ہے علماء نے کی ہے اس میں سے ایک بڑی پیاری تفسیر جو ہے امام تبری نے اس تفسیر کو راجے بھی قرار دیا کہ قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے آپ کی دو بچے ہوتے نا ایک بچہ بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو کبھی کوئی اسی چیز کے تقسیم کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے نے کچھ زیادہ لے لیا بڑے بچے کے حصے میں کچھ کم آیا چھوٹا بچہ ہے دونوں اور ایک بڑا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کے حصے نے کچھ اپنا زیادہ حق لے لیا اور بڑے بچے کی حق میں کم آیا تو آپ بڑے بچے کو کیا بولتے ہیں بیٹا تمہارا چھوٹا بھائی رہنے دو نظر انداز کرو بولتے ہیں نا تم بڑے ہو تھوڑا سا اگر تمہارے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو نظر انداز کرو برداشت کرو امام تبری فرماتے گی اسی سائنس میں اللہ تعالی نے مردوں کو قوام کا ہے کہ تم قوام ہو تم ذمہ دار ہو تم زیادہ سمجھدار ہو اللہ تعالی نے تم کو زیادہ فضیلتوں سے نواز آئے تو کہیں اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہو جا رہی ہے تو برداشت کر لو بڑے ہو تم قوام ہو سمجھداری کا مظاہرہ کرو پر ہماری ساری قوامیت کہاں گھر کی نکلتی ہے بیویوں کو پیٹنے پر بیویوں کو مارتے ہیں بتلب میں نہیں کہنا کوچھ لوگ سال میں مارتے ہیں کچھ چھ مہینے پر مارتے ہیں کچھ مہینے پر مارتے ہیں کچھ ہفتے میں مارتے ہیں کچھ بیچار ایسے بھی ہیں جو خودمار کھاتے بھی ہیں میں سمجھتا تھا کہ پہلے یہ کوئی لطیفوں کی بات ہوتے ہی مار کھاتے ہیں لیکن لیٹریلی میرے پاس ایسے لوگ آئے جو بلتے تھے مولانا بہت مارتی ہے ایک صاحب ہے بولے مولانا اتنا مارتی ہے میں دو مرتبہ خودکشی کوشش کر چکا ہوں اتنا مارتی ہے تو ایسے بھی یہ جو مار کھاتے ہیں لیکن بیشتر ہمارے معاشرے میں مرد کیونکہ غالب ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں جو غالب ہو جاتا ہے وہ صحیح غلط اچھے بری کی تمیز نہیں کرتا وہ ہر معاملے میں اپنی طاقت کا زور دکھاتا ہے تو ہم اگر نبی کی سنتوں کی متبع ہیں تو جیسے ہم نماز میں نبی کی سنتیں فالو کرتے ہیں کہ رکو اللہ کے نبی نے ایسا کیا تو رکو ایسے کرنا ہے رفل دین ایسا کیا تو ایسے کرنا ہے تشہود میں تور رک کیا تو ہم کو تور رک کرنا ہے جیسے نماز میں نبی کی سنتوں کو ہم فالو کرتے ہیں گھر میں بھی نبی کی سنتوں کو فالو کریں گھر میں بھی نبی کی سنتوں کو فالو کریں اور گھر میں نبی کی سنتوں میں ایک سو سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ہم کوئی سنت کی تباہ کی توفیق دے آمین نہیں نہیں کرنا لوگوں کی زبان سے اچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرد کوئی نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور ایسا نہیں ہم یہ سوچیں ہوں گے کہ نبی کیوں بیویوں پر ہاتھ اٹھائیں گے کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہوگا تو ایسی بھی بات نہیں تھی مسائل ہوتے تھے اختلافات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی بیویوں کے بھی اللہ کے نبی سے اختلافات ہوئے بھئی نبی ہونے کی اصحیت سے تو ازواج متحارات کو اختلاف نہیں کر سکتی تھی جہاں دینی مسائل ہوتے تھے وہاں تو ظاہر سی باتیں سمینہ واتانہ وہ سارے مومنین کا جو مزاج تھا وہ ازواج متحارات کا بھی تھا لیکن جو گھرے لو معاملات ہوتے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابئی اپنی بیویوں سے اختلاف ہوا بیویوں کابئی اللہ کے نبی سے اختلاف ہوا اللہ کے نبی نے الگ الگ طریقے سے ڈیل کر کے ہم وہ سکھائے gibi کیسے ڈیل کرنا ہے کبھی سمجھا کر کے کبھی ناراضگی کا اظہار کر کے کبھی نظر انداز کر کے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کوئی بات کہہ دی کسی ازواجی متحرات میں سے کسی بیوی کے بارے میں اللہ کی نبی فرمایا لَقَدْ قُلْتِ قَلِمَتًا لَوْمَزَجْتِ بِمَاعِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْ خُو آئیشہ تم نے اتنی گندی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے اس بات کو تو سمندر کا پانی گندہ ہو جائے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھر میں کئی کئی مہینوں تک چولے نہیں جلتے تھے تو کسی بیوی کے گھر میں کچھ اچھا کھانا بن گیا تو سوچا چلو میرے گھر میں باری نہیں ہے آئیشہ کے گھر میں باری ہے کھانا بھیجوا دے گیوں اللہ کے نبی کھا لیں گے محبت میں بھیجوا دیا اب کھانا جب حضرت آئیشہ کے گھر میں آیا تو حضرت آئیشہ نے دیکھا باری میری اور کھانا سوکن کے گھر سے آ رہا ہے تو غصہ ہو گئی اور اس برطن پہ ہاتھ مارا کھانا گر گیا برطن ٹوٹ گیا اب ہمارے گھر میں اگر برطن ٹوٹ جائے تو ہم تو ہڈی توڑ دیں بیوی کی بیوی اگر کچھ توڑ دے تو ہم تو اس کے ہڈی توڑ دیں اللہ کے نمی نے کیا کیا خاموشی سے اٹھے کھانا اٹھا کر کے دوسرے برطن میں رکھا ٹوٹا ہوا برطن اٹھا کر کے رکھ دیا دوسرا برطن لیا وہ جو لڑکا آیا تھا اس کے ہاتھ میں دیا برطن اور کیا کہا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی غصہ آ گیا تھا جیلیسی فیل کر رہی تھی تو اس غیرت میں یہ حرکت کر دی آپ سوچئے غلطی کس نہیں کی حضرت عائشہ نے ایکسکیوز کون پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی پیش کر رہے ہیں غلطی حضرت عائشہ کر رہی ہیں اور ایکسکیوز کون پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویوں سے ہم کو سکھایا اللہ کے نبی کی جو بہت ساری بیویاں تھی ان کسرت سے جو بیویاں تھی ان بیویوں کا ایک فائدہ یہ بھی تھا اللہ کے نبی کی کسرت ہے شادیوں کا ایک فائدہ یہ بھی تھا الگ الگ مزاج کی بیوی کے ساتھ کیسے ڈل کرنا ہے وہ ہم کو اللہ کے نبی کی صیرت میں ملتا ہے اور سارے یہ واقعات قرآن میں حدیثوں میں محفوظ کیوں کی گئے کیونکہ اللہ کے نبی کی صیرت جیسے نماز میں ہمارے لئے عصوا ہے ویسے گھر میں بھی ہمارے لئے عصوا ہے ہم سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں ڈھونڈھونڈ کر کے عمل کرتے ہیں گھر میں ہم کتنی پرواہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک میں میں نبی کی سنتوں کا کتنا بابندوں یہ نبی کی سنت ہے کبھی سمجھانا کبھی نظر انداز کر دینا کبھی ناراض بھی ہو جانا ایک روایت ہے شیخ اللہ بنی اس کو حسن لی غیری کہا ہے حضرت صفیہ کا اوٹ کسی سفر میں حضرت صفیہ اور حضرت زینب اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں تو ان کا اوٹ خراب ہو گیا بیڑ گیا چلنے کے لئے تیار نہیں تھا اور حضرت زینب کے پاس ایک ایک ایکسٹرا اوٹ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ تم اپنا اوٹ صفیہ کو دے دو صفیہ کا اوٹ خراب ہو گیا تو حضرت زینب نے کہا انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ تانہ دے دیا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دھائی مہینے تک کہ ان کے گھر پہ نہیں گئے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت صفیہ سے بڑی محبت کرتے تھے دھائی مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ نہیں گئے چھوڑ دیا یا تک حضرت زینب مایوس ہو گئی کہ لگتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آئیں گے پھر ایک دن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری ازواج متحارات سے کسی معاملے میں نفکے کے معاملے میں ازواج متحارات نے مطالبہ رکھا اور بحث ہو گئی تقرار ہو گئی یہاں تک کہ اللہ کے نبی ایک مہینے کے لئے اللہ کی منہ علیہ کر دیا ایک مہینے تک کسی کے گھر میں بھی نہیں گئے اپنا گھر سب سے الگ کر لیا کسی کے گھر میں بھی نہیں گئے تو یہ رویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ بیویوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے ایک مرتبہ کسی معاملے میں حضرت عائشہ سے اختلاف ہوا موسیٰ دحمد کی روایت ہے تو اللہ کے نبی فرمایا کہ عائشہ دیکھو یہ مسئلے میں تم میری بات نہیں مان رہی ہو میں تمہاری بات نہیں مان رہا ہوں عائشہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ ہمارے اس مسئلے کو لے کر کے چلتے ہیں مبو بیدہ ابن الجرہ کے پاس اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے میں بھی مان لوں گا تم بھی مان لینا یہ کون بول رہا ہے کائنات کے امام اولاد آدم کے سردار مسجد نبوی کے امام مسلمانوں کی فوج کسی پہ سالار ریاست مدینہ کے حاکم مسلمانوں کی عدالت کے قاضی خود ہیں لوگ ان کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آتے ہیں پر اپنی کسی حیثیت کا روب نہیں جاتا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آئیشہ تم میری نہیں مان رہی ہو میں تمہاری نہیں مان رہا ہوں ایسا کرتے ہیں چلو ابو بیدہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں امت کے امین ہیں حضرت آئیشہ کیا فرماتی ہیں کہتی ہیں نہیں مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کریں گے تو میں نہیں جاتی ان کے پاس ان کی سالسی مجھے نہیں قبول ہے تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں اترزین ابھی حکم عمر ٹھیک ہے چلو ابو بیدہ سے مت فیصلہ کراو عمر کو سالس بنانے پر راضی ہو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں حضرت آئیشہ نے فرمایا انا خفو من عمر مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے ان سے بھی فیصلہ نہیں کراؤں گی تو انہوں نے پوچھا اترزین ابھی حکم عبیق اپنے اببہ ابو بکر کو حکم بنانے کے لیے راضی ہو ان سے فیصلہ کرا لو کہاں ٹھیک ہے اپنے اببہ سے فیصلہ کرا لیتی ہوں یہ طریقہ ہے اس طرح سے عورتوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ سیکھتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے واللہ ہی ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی معاشرتی زندگی میں معاملات میں دوستوں کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ مینجر کے ساتھ بوس کے ساتھ بہت نرم ہیں اور گھر میں ان کا رویہ اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ بدترین قسم کی جاہلیت کا شکار ہے حالانکہ ہمارے اخلاق کا اصل امتحان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں اس سے فیصلہ ہوگا کہ میں اخلاق کے کس مرتبے پر فائز ہوں اللہ میں فرمائے سب سے کامل ایمان والے کون لوگ ہیں اگر کامل ایمان والوں کو دیکھ رہا ہے تو مسجد میں کیسے رکھیں گے مسجد میں تو سب نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافع بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں روزیں تو سارے ہی لوگ رکھ رہے ہیں کامل ایمان اگر بندے کا جاشنا ہے تو کہاں جا 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 جائے گا اس کے گھر کے اندر فرمایے جن کے اخلاق اچھے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں وہ اصل میں کامل ایمان والے ہیں اگر ایمان دل کے اندر ہے تو وہ صرف نمازوں میں نہیں دیکھنا چاہیے وہ صرف روزوں میں نہیں دیکھنا چاہیے وہ آپ کے سلوک اور روئیے اور کردار میں دیکھنا چاہیے آپ کے گھر کے اندر آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے معاشرے میں آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے ماتہتوں کے ساتھ اگر وہ ایمان آپ کا نہیں دکھ رہا تو آپ کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے گھر والوں کے ساتھ سلوک کو باقاعدہ ایمان سے جوڑا ہے ایمان سے جوڑا ہے تو اللہ کے نبی نے یہ طریقے بتائیں ہر مسئلے کا حل مارنا نہیں ہوتا ہے نظر انداز کر دینا اللہ نے فرمایا کوئی مومن مت کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو اس کو جھڑکے نہ چھوڑے نہ طلاق نہ دے اگر کوئی بات اس کی بری لگ رہی ہے تو دیکھیں کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں نظر انداز کرو برائیوں کو نظر انداز کرو اچھائیوں پہ نظر رکھو پرفیکشن کی دلاز مت کرو ہنڈرٹ پرسنٹ پرفیکٹ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کچھ خامیاں میرے اندر بھی ہیں کچھ خامیاں میری بیوی کے اندر بھی ہیں خامیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا تب رشتہ چلے گا ہنڈرٹ پر ہم سامنے والے سے چاہتے ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے کوئی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا اور خاص طور پر عورت ہے لگن میں عورت کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا رفقاً بالقواریر واللہ ہی کیا پیاری تعبیر ہے رفقاً بالقواریر یہ عورتیں نازک آبگینوں کی طرح ہیں جیسے شیشے کی کوئی نازک سی چیز ہوتی ہے نا قواریر یہ نازک آبگینے ہیں یہ نازک شیشوں سے بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو ان کے ساتھ نرمی برتو ایک حدیث میں فرمایا عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اوپر کی پسلی تیڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو کہ تو کیا ہوگا ٹوٹ جائیے ایک حدیث اگر ہم یہ سمجھ لیں اللہ کے نبی کی نا ہمارے زندگی کے جو ازدواجی تنازات ہوتے ان کے بیشتر مسائل نہ لوجائیں اللہ کریمی نے ایک بہت بیسک مسئلہ سمجھا دیا ہے جہاں سے پرابلم پیدا ہوتا ہے کیا کہ عورت کے مزاج میں اس کی فطرت میں کجی ہے ایک تیڑھا پن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردوں سے مختلف بنائے وہ عورت ہے نا وہ مرد نہیں ہے وہ مردوں کی طرح نہیں سوچ سکتی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تیڑھا پن اس کی فطرت اور اس کے مزاج میں رکھا ہے وہ ختم نہیں ہوگا وہ رہے گا اس کو برداشت کرنا پڑے گا اس کو اگنور کرنا پڑے گا تم یہ سوچو کہ وہ ختم ہو جائے ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ نا کہ ہم کو بیوی کی شکل میں عورت نہیں چاہیے ہم کو چاہیے ایک روبوٹ اور وہ روبوٹ اس میں ہم اپنے حساب سے پرگرامنگ کر دیں اور اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم جیسا ریموٹ کنٹرول دبائیں وہ ہمارے موافق چلے ایسا نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ پرابلمز آئیں گے اور ہر چیز میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں باغی ہو جائیں میں بات بات میں سوچ گئی ملانا جو ہے وہ چڑھا کر کے چلے گئے عورتوں کو اطاعت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اطاعت کریں لیکن سائر سی باتیں ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی بیوی آپ کے موافق نہیں ہو جائے گی تو جہاں پرابلم آئے لگ میں فرمایا ختمت لگاؤ ہم ہر چیز نہ بات سے پہلے ہاتھ سے مسئلہ حل کرنی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ سے پہلے لات سے مسئلہ حل کرنی کوشش کرتے ہیں پہلے بات سے مسئلہ حل کریے نظرانداز کریے بہت سارے معاملات میں آپ کا رشتہ آپ کی ایگو سے زیادہ ایم ہے دیکھئے بہت سارے معاملات میں نظرانداز کر دینا چپ ہو جانا کچھ نہیں بولنا بہت سارے مسائل کیل ہوتا ہے ہماری چودہ پندرہ سال کا ہمارا تجربہ ہے میریج کانسلنگ کا اتنے معاملات آتے ہیں طلاق کے ہم یہ دیکھتے ہیں نا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو طلاق ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں شروع ہوتی ہیں اور روبر طلاق تک پہنچ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی نے کہا موبائل دکھاؤ شورنے کا نہیں دکھاؤں گا بیوی نے کہا جاؤ پھر مجھے طلاق دے تو شورنے کا جاؤ ایسے سے مسائل پر طلاق ہوتی ہے بحث چھوٹی سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس بحث کے سہلاب میں انسان کا رشتہ ڈوب جاتے ہیں تو بحث کیوں کرنا ہے بحث ہی مت کرو رشتہ بچانے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے بحث مت کرونا بھی آج تک دنیا میں عورتوں سے بحث کر کے کوئی جیت سکائے بڑا سے بڑا کوئی علامہ ہو ڈیبیٹر ہو مناظر ہو عورتوں سے بحث و تقرار میں کوئی نہیں جیت سکتا کیونکہ مردوں کی لوجیک عورتوں کی لوجیک سے بہت الگ ہوتی ہے آپ لوجیکل بات کریں گے آپ مرد ہیں تو آپ لوجیک اور عقل سے بات کریں گے اور پھر عورت آپ کو ایسا گھمائی گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ بات کان سے شروع ہوئی تھی یہاں کیسے پہنچ گئی کوئی آدمی نہیں جیت سکتا عورتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا تو جب آپ جیت ہی نہیں سکتے تو بحث کیوں کرنی ہے ختم کر دیجئے معاملے کو دبا دیجئے پر ہم اپنا ایگو جیتنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ہار گیا میں چپ ہو گیا تو میرے ایگو کو ٹھےس مہنچے گی اپنا ایگو جیتنے کے چکر میں اپنا رشتہ ہار جاتے ہیں اپنی انا جیتنے کے چکر میں اپنا رشتہ ہار جاتے ہیں اگر اپنی انا ہار کر کے اپنا رشتہ بچا لی جائیں تو یہ سستہ سودا نہیں ہے بھئی انا ہار گئی ہار گیا چلو ٹھیک ہے میں ہار گیا رشتہ تو بچ گیا نا میرا تو بحث ہی نہیں کرنی تقراری نہیں کرنی چپ ہو جانے ہیں لوگ باز لوگ کہتے ہیں ایک چپ سو سکھ ایک مرتبہ چپ ہو جاؤ سو سکھ چپ نہیں ہونا ہے سوری بول دو سو ڈبل آر وائی سوری پانچ حروف ہیں زندگی کے بہت سارے مسائل اس سے حلو سکتے ہیں آپ کی غلطی نہیں ہے آپ ہی سوری بول دو ہاں یہ کہ عورت اس سوری کو قبول بھی کرے بعد مرتبہ شوہر بیچارہ سوری بول رہا ہوتا ہے عورت نے اس کو قبول ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے اور بعد مرتبہ عورت سوری بول رہی ہوتی ہے پر اس کی سوری کے بعد ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں آپ کو خسروعہ ٹھہرائے گیا ہوتا ہے عورتوں کی سوری کی کیا خصوصیت ہوتی ہے وہ بولیں گے سوری لیکن سوری کی بات لیکن ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسے جملے ہوتے جس میں پتا جلتا ہے کہ غلطی آپ ہی کی تھی عورت نے سوری بول کر کے آپ پر احسان کر دیا ہے بھئی تو وہ عورت عورت ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم چپ ہو جاؤ تم خاموش ہو جاؤ تمہارا رشتہ بچ جائے یہ بہت ہے میں تمہارے لیے نا تو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو سمجھا کر کے بات چیت کر کے کبھی ناراض ہو کر کے ہے نا مار ماروں مت میں نہیں کہہا کہ شریعت میں مارنا حرام ہے بھئی قرآن میں ایک درجے میں مارنے کی اجازت ہے پر وہ مارنے کی اجازت بہت سارے سرکمٹینسز کے ساتھ اور بہت سارے شرائط کے ساتھ ہے پہلی بات تو یہ قرآن مجید میں مارنے کی ترغیب نہیں ہے کہیں بی بھی اجازت ہے حکم نہیں ہے کہ مارو کوئی واجب نہیں کیا گیا کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ مارو ایک مرحلے میں جا کر کے مارنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی کس مرحلے میں اللہ نے فرمایا اللہ تی تخ بغاوت کا تم کو خوف ہے نشوز کا مطلب کی عورت انتہا درجے میں باغی ہو گئی ہے کوئی بات مان کر کے نہیں دے رہی اطاعت و فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل گئی ہے اور اس کی اس بغاوت کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہا ہے رشتہ خراب ہو رہا ہے بچے خراب ہو رہا ہے گھر بھکرنے پر آ گیا ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے تب مارنے کی اجازت ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے تب مارنے کی اجازت ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا مار دو چائمی چینی زیادہ ہو گئی مار دو چھوٹی چھوٹی بات تو بھی نہیں مارنا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے پھر بھی کیا کہے مارنا ڈائریک نہیں ہے فرمایا فعیضوہنہ پہلے ان کو سمجھاؤ پہلے کیا کرو ان کو سمجھاؤ سمجھا کر کے دیکھ لیا نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی نہیں مارنا ہے پھ شاید اس کو احساس ہو کہ میرا شہر اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اپنے سب سے بڑی ضرورت بھی مجھ سے پوری نہیں کر رہا میری کشش اس کے لئے ختم ہو گئی ہے بستر الگ کرو بستر الگ کرنے پر بھی نہیں مان رہی تب شریعت نے مارنے کی اجازت دیئے کیسا مارنا ہے کیسا مارنا ہے ہاں ہلکی مار حضرت عطا نے ابن عباس سے پوچھا اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ان سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں جانتا ابن عباس سے پوچھا کہ کیسا مارنا ہے ابن عباس نے مسوا مسواک لے کر دکھا ہے کہ مسواک سے مارنا ہے کتنا تیز آدمی مسواک سے کتنا مار سکتا ہے مسواک ایک اٹھا کر دکھا ہے مسواک سے مارنا ہے ہمارے ہاں تو غصہ آیا آدمی کو تو کیا کرتا ہے وہ فکش نہیں دیکھتا جو ہاتھ میں آیا جھاڑو بیلن چاکو چھوڑی جو ہاتھ میں آیا پیٹ دیتا ہے مسواک سے ایتازیب کے لئے نہیں مارنا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لئے نہیں مارنا ہے یہ ہلکی مار ہے اپنے غصے کے اظہار کے لئے اس کو عزا دینے کے لئے نہیں مارنا اس کو توہین کرنے کے لئے نہیں مارنا ہے کہ آپ اس کو بیزت کرے مار کر کے اللہ رب العالمی نے فرمایا جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو عیزہ پہنچاتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اگر آپ نے ایک تماشا بھی بغیر اس کی غلطی کے مار دیا بہت بڑا گناہ ہے علماء نے باقیدہ تصریح اور اس کی وضاحت کی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے سمجھاؤ سمجھانے سے نہیں مانتی تو بستر الگ کرو پھر مارو علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ دو اسٹیپ فالو کیے بغیر بغیر سمجھائے اور بغیر بستر الگ کیے اگر بیوی کو مار دیا حرام ہے بیوی کو مارتا گناہ ملے گا اس کو خیامت کی دن اللہ کیا جواب دینا پڑے گا بھئی ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو مار دیا تھا اللہ کے نبی نے اتنا ڈرائیا ان کو اتنا ڈرائیا اور اس کا اتنا گناہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ میں آزاد کرتا اس کو کفارے کے طور پر اس گناہ کے وہ تو ہماری لونڈی نہیں ہے بیوی تو ہماری بیوی ہے اس کو ہم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کی شریعت کی مطابق حلال کیا اور مارے کا کون مارے کا وہ شوہر جو سارے حقوق دے رہے ہے نا عورت کا نشوز سزا کے لائے کب بنتا ہے کہ شوہر پراغ دے رہے پھر بھی عورت اطاعت نہیں کر رہی اگر شوہر اپنے حقوق خود ادا نہیں کر رہا وہ کھانا کھرچا نفقہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وہ خود نہیں دے رہا اور اس کی وجہ سے عورت اگر نافرمان ہو گئی ہے تو پہلے اس کو اپنے حقوق دینا پڑیں گے پھر وہ نشوز کی شکایت کر سکتا ہے کہ میری بیوی نافرمان ہے میں سارے حقوق اپنے ادا کر رہا ہوں بیوی میرے حقوق نہیں دے رہی ہے اتنی شرطوں کے ساتھ اچھا بات جو ہے نا وہ لوگ توہین کرتے ہیں بیوی کی مار کر کے گھر میں مار رہے ہیں بچوں کے سامنے مار رہے ہیں امہ کے سامنے مار رہے ہیں محلے میں لا کر کے پٹائی کرتے ہیں بیوی کی بہت بڑا مسئلہ تو یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں بعض ساسوں کو بھی جب تک اپنی بہووں کو پٹتا نہ دیکھ لیں ان کے جگر کو تھندگ نہیں پہنچتی ہے ساسوں کو مزہ آتا ہے اپنی بہووں کو پٹتا ہوا دیکھ کر کے تو بعض لوگ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لئے بیویوں کو مارتے ہیں یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے توہین نہیں کرنا ہے بیوی کی احانت نہیں کرنا ہے اس کی عزت عزت ہے مارتے ہوئے بھی اس کی عزت کا خیال ہونا چاہیے بعض لوگ اپنے بچوں کے سامنے مارتے ہیں آپ سوچئے کتنا یہ گرا ہوا ایک نظریہ ہے کتنی گری ہوئی سوچ ہے کتنی گری ہوئی حرکت ہے بچہ اس کے سامنے اس کی ماں کا تقدس اس کی آنکھوں میں کتنا بڑھائیں اگر آپ بچے کے سامنے بیوی کو ماریں گے تو ان تقدس اس کا تارتار آپ نے کر دیا ایک بچے کی نگاہ میں اس کی ماں کا تقدس تارتار کر دیا وہ عورت کیسے اپنے بچے کی پروریش اور تربیت کرے گی جس کے بچے نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو پٹتا ہوا دیکھا ہے کیا تربیت کر پائے گی وہ تو توہین کرنے کے لئے نہیں مارنا ہے کوشش یہ کرنی آخری درجے میں جا کر کے جہاں پر یہ ہو کہ بھئی چلو اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے حل کی مار مارنے سے وہ ایک طرح سے اپنی ناراضگی کا اظہار ہے تو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے تو اگر یہ ساری شرطیں ذہن میں ہونا لگے میں فرمایا چہرے بے مت مارو نازوک جگہ پہ آپ نہیں مار سکتے ہیں ایسا نہیں مار سکتے کی خون نکلنے لگے ہڈی ٹوٹ جائے نشان پڑ جائے مسواق ابن عباس نے تفسیر کی کہ مسواق سے مارنے وہ کوئی مارنہ ہی نہیں اصل میں وہ ایزا کے لئے تکلیف کے لئے نہیں مارنہ ہے وہ ایک طرح کا اظہار ہے ایک طرح کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ مارنہ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس حرکت سے محفوظ رکھیں اللہ رب العالمین جو رشتے خراب ہونے ہمارے یہاں پر ان کو بچائے اللہ رب العالمین شیطان کی فتنوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہماری حقوق ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصف فرمائے وَسْتَفْرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ الْإِسَارِ الْمُسْلِمِينَ وَسْتَفْرُوا اِنُ الْقَفْرُ رَحِيمُ وَآخَرُوا دَعْوَانِهُمْ مِنَا 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 مِنَا